بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں کمپیوٹر کی صفائی کرنا سیکھیں How to clean کمپیوٹر اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کہ کیسے آپ کمپیوٹر سسٹم کی صفائی کر سکتے ہیں یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لئے ہے جن کے پاس گھر میں یا دفتر میں کمپیوٹر سسٹم موجود ہے اور وہ اس کو صاف رکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر کی صفائی کرنے کے لئے چند اشیاء آپ کو درکار ہیں ایک آپ کو بلور چاہیے یہ کمپریسٹ ائر بلور ہے سر کے بال ڈھکنے کے لئے کیپ اور چہرے پر پہننے کے لئے ڈسٹ ماسک یہ جناب میرا کمپیوٹر سسٹم اور اس میں یہ کی بورڈ آگیا ہے ماوس ہے دو مونیٹر سکرینز ہیں ایک ہیڈ فون میں استعمال کر رہا ہوں اور یہ جناب اس میں سی پی یو سینٹرل پروسسنگ یونٹ اس کی ہم نے صفائی کرنی ہے ٹھیک ہے اب اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ جالیاں لگائی گئی ہیں بنائی گئی ہیں یہ ڈزائن بھی ہے اور یہ کولنگ کے لئے بھی لیکن اس کا نقصان جو ہوتا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ اس میں مٹی گھٹا آجاتا ہے دھول مٹی جھم جاتی ہے نمی آجاتی ہے مویسچر کہہ لیں جس کو ہوا کی ایک گردش کہہ لیں ایک چکر کہہ لیں وہ چال رہا ہوتا ہے ایک سائیکل چال رہا ہوتا ہے ائر فلو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے کیونکہ اس کمپیوٹر سسٹم کی کیوں کیسنگ ہے اس کے اندر اگزاوسٹ فین لگے ہوتے ہیں جو کہ ائر کولنگ کے ذریعے اس کو تھنڈا رکھتے ہیں ہیٹ سنگ بھی ہوتا ہے اس ہاتھ میں جب ہوا اس کمپیوٹر کے اندر جائے گی اور واپس آئے گی یا اسی طرح اس کی بیک سائٹ پہ پاور سپلائی ہے جہاں پہ پاور کیبل لگتی ہے تو ہوتا ہی ہے کہ جب ہوا اندر کھیچی جا رہی ہے اور چکر کاٹ کے وہ باہر بھی آ رہی ہے تو اس کے ساتھ غرد و غبار مٹی گھٹا دھول یہ سب بھی جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو کمپیوٹر کے پارٹس ہیں وہ گندے ہو جاتے ہیں ان کے پر مٹی کی ایک تہ جم جاتی ہے تو پھر اس کے اندر جو کمپوننٹس ہیں وہ صحیح طرح کام نہیں کرتے جب جو کمپیوٹر چلتا ہے تو گرم ہو جاتے ہیں اور جھل سڑ کے خراب بھی ہو جاتے ہیں اس کی صفائی جو ہے وہ ہر مہینے کم از کم لازمی کرنی چاہیے یہ ایک بجلی کا ایکسٹینشن بورڈ ہے جس میں کمپیوٹر سسٹم کی پاور کیبلز ہیں اور منیٹر سسٹم کی پاور کیبلز ہیں وہ تمام اس میں موجود ہیں اور یہ پیچھے ایک مین اس کا سوچ ہے تو یہ سوچ جو ہے بجلی کا یہ پاور آف ہونی چاہیے ان کے سوچ جو ہے وہ آپ نے آف پہلے کر لینا ہے کیونکہ جب آپ کیبلز اتاریں گے تو آپ کو کرنٹ بھی پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس بات کو آپ نے پہلے یقینی بنا لینا ہے سیفٹی آپ نے پہلے کرنی ہے یہ سی بی یو کی بیک سائیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہاں پہ یہ پاور کیبل ہے سب سے پہلے پاور کیبل آپ نے اتارنی ہے اس کے بعد یہ ڈیفرنٹ یو ایس بیز ہیں مثال طور پہ کی بورڈ ہے ماوس ہے ہیڈ فون سیٹ ہے یہ ویڈیو گرافک اڈاپٹر ٹھیک ہے تو یہ وائی کیبل میں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ میں پاس دو لیڈیز مانیٹر سسٹمز ہیں یہ لگ رہا ہے پی سی آئی ایکسپریس کارڈ کے اندر تو یہ تمام چیزیں میں نے آرام سے رموف کر لینی مثال کے طور پر یہ اسکم سکروز ہیں اسکم کھول لیں گے یہ باہر آ جائیں گے اس طرح ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور یہ اس طرح یہ یہ اتر گئے اس طرح ایک ایک کر کے تمام چیزیں اتارنی ہیں اور جب اس کمپیوٹر سسٹم کی صفائی ہو جائے گی تو لگانے بھی واپس اسی طرح ہی ہے یہ آگیا میرا کمپیوٹر سسٹم اچھا ادھر سے یہ نظر آ رہا ہے کافی یہ گندہ ہوا ہے یہ جی ڈیل پرسیزن ٹی سترہ سو اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں نا یہ مٹی لگی ہوئی ہے کافی اس کے اوپر یہ اپنا ڈیکسٹاپ سسٹم ہے زیان پروسیسر ہے اس میں یہ ایک میں نے ایکسٹینشن لیڈ لگائی ہے ٹھیک ہے یہ ایکسٹینشن لیڈ آگئی ہے اور یہ میں نے پلاگ اس کا لگا دیئے یہ ایک میرے پاس بلوور ہے تو یہ بلوور بھی جوڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کمپیوٹر کا ڈکن کھول کے اس کی صفائی شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسی میں بٹن آن کروں گا تو ساتھ ہی ایکسٹینشن بورٹ کے اوپر ایک لیڈ لائٹ یہاں پر آپ کو نظر آ جائے گی لائٹ آن ہو گئی ہے دیکھیں یہ ایک انڈیکیشن بھی آگئی ہے اس کی یہ جی بلوور بلوور کو سیٹ کرتے ہیں اس کی نوزل ہے ربڑ کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے کٹسیں اس کے اس کو ہم نے اس میں پلاغ ان کر لینا ہے اور ایسے چلا کر دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ ریڈی ہو گیا اب آگے ہیں کہ ہم کمپیوٹر سسٹم کی طرف یہاں اس کو اپنے پکڑنا ہے ایسے کرنا ہے اور یہ کھول جائے گا یہ آپ نے کھول لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ مٹی ہے یہاں پر ساری ٹھیک ہے یہ مٹی ہے اس کے پر سب پر بھی صفائی ہویا ہے دیکھیں سارے یہ اس کے ہیٹسنگ کے ریمز ہیں ان کو ہم نے ہیٹسنگ کو دنی اتاریں گے ریمز کو البتہ میں اتار لوں گا اور یہ اس طرح ایک ریم دوسری ریم اتار لیں دو ریمز آگئی ہیں ان کو لہتا رکھیں اس نے لہتا رکھ کرتین لیں دوسری مسٹر سے سل fairly اسے اتار موسیقی 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 ٹھیک ہے اور بلور کرنے کے بعد اب ہم نے اسو چوف کر دینا ٹھیک ہے سکون پلک کر دیا اور یہ سوچ بھی نکال دیا اور بلور جو ہے اس کو واپس آپ نے اس طرح لوپ ایڑ کر اکتار کو یہ ہے لہذا آپ نے ایک رکھا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو بلور آگیا ہے اچھا اب اس کے پاس ریمز کی باری آتی ہے یہ دو ریمز ہیں ٹھیک ہے تو ڈی ڈی آر تھری ریمز میں استعمال کر رہا ہوں اچھا یہ ٹیشو ہے تھوڑا سا ڈیز پہ لے لیا ہے آپ نے ان ریم من کو ایسے پکڑ کے نا اس طرح آپ نے پکڑ کے ان کو ساں ریم کو ساپ کرنا ہے یہ جنگی اٹنگ ہوئی گولڈ پلیٹنگ ہوتی ہے سونے کیا پانی بھی رہا ہوتے ہیں ریمز کی اوپر ان کو ہم نے اس طرح ساف کر لیا چب یہ کٹ دیکھ لینا ہے آپ نے تو یہ بریم کا کٹ دیکھ کر آپ نے اس کو یہ اس کا یہ لوک لگ لے یہ ڈھکا نا اس کا یہ ذرا کپڑے سے جالی سے آپ نے اس کو ساف کر لینا ہے اس کے یہ جو چیزیں ہیں یہ چیز اوکی ہے یہ کارڈ اوکی ہے یہ اس کی کنیکٹرز جو ہیں یہ لگے ہوئے صحیح ہیں اچھی طرح میں نے دبا لینا ہے چیک کر لینا ہے کوئی لوس کنیکشن نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جتنی بھی اس کی کیبلز ہیں وہ ذرا میں نے چیک کر لینا ہے اب جس کو میں نے اس طرح یہ لگا کہ ایسے آرام سے دبانا ہے یہ دیکھیں بند ہو گئے اور اس کو میں نے یہ سیدھا گئے لے تو یہ جناب ڈیکس ٹاپ کی ہم نے اندر سے صفائی کر لیا یہ جی کمپیوٹر سسٹرم آ گیا ہے اس کو ہم لگانے لگے ہیں واپس تو یہ گئے اندر اس کو پورا اندر نہیں کر لینا پہلے میں تارے اس کی جوڑ لوں کنیکٹ کر لوں آپس میں اس کے بعد پھر جو ہے وہ میں اس کو مزید اندر ٹیبل کے کر دوں گا تو کوشش کے نیک اچھا تھا آپ کمپیوٹر ٹیبل بھی آپ کا سنا چاہیے میرا یہ کمپیوٹر ٹیبل جو ہے وہ پندہ سال پرانا ہے اور ابھی بھی چال رہا ہے یہ ہے جناب میرا کمپیوٹر سسٹم اور اس کی اب میں نے کیبلنگ کر لی ہے اس کو جوڑ لی ہے مرات تاروں کو پیچھے سے بھی دکھا جاتا ہیں یہ ساری تاریں جہاں یہ سب جوڑ لی ہیں اس کے اندر جتنی بھی تھی وی جے کیبل ہے اور باقی یو ایس بیز ہے پاور کیبل ہے تو اس کو اب ہم آن کرتے ہیں اور یہ بٹن یہ دبائیں گے یہ دیکھیں یہ لائٹ آن ہوئی ٹھیک ہے اور یہ آل سی ڈیز ساتھ میں آن ہو گئی ٹھیک ہے کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ ہارڈ ڈس کی لائٹ چل گئی پاور کی لائٹ آگئی ہے اور یہ بھی اس کا ڈسپلی آ جائے گا ڈیل لکھا ہے ڈیل کیل سی ڈیز ہیں ڈیل کا ہی سسٹم میں اسمال کر رہا ہوں تو یہ تھی جناب کمپیوٹر کی صفائی کی ویڈیو کمپیوٹر آن ہو چکا ہوا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں میری یوٹیوب ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب ٹیکنیکل چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے ایک وجہ بتا لیں دیں کہ آپ کو کیوں میرا یوٹیوب ٹیکنیکل چینل سبسکرائب کرنا چاہیے اور آپ کو فائدہ کیا ہوگا اگر آپ بجلی، پانی، سوئنگ گیس، موبائل اور کمپیوٹر وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں تو اکثر اوقات یہ چیزیں خراب بھی ہو جائے مثلا اگر آپ نے ائر کنڈیشنر کی صفائی کروانی ہے یا ایل ایڈی ٹی وی دیوار پر لگوانا ہے یا آپ کے گھر میں پانی کا نلکہ خراب ہو گیا تو اس کو تبدیل یا مرمت کروانے کے لیے آپ کو باہر سے کاریگر یا مستری کو بلوانا پڑے گا جو پیسے لے گا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تھوڑے پیسے لے اور کوئی زیادہ لیکن مفت کام کسی نے نہیں کرنا البتہ اگر آپ علم حاصل کر لیں خود سیکھیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کو خود کریں تو آپ یقین مانئے کہ آپ کو دلی تسلی ہوگی اور آپ مطمئن ہوں گے کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ صحیح کیا ہے کسی بھی کام کو کرنے کے کچھ طریقہ تار ہوتے ہیں کچھ اصول ہیں اور کچھ قوانین ہیں تو میری ویڈیوز کے ذریعے علم حاصل کریں اور سیکھیں اپنے زندگی میں پڑھنے والے روز مرہ کے مسائل کا حل اس طرح آپ کے پیسے بھی بچے رہے ہیں تو میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور میرے یوٹیوب ٹیکنیکل چینل کو ضرور سبسکرائب کی شکریہ 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 شکریہ